تنظیم مشایخ العظام پاکستان کے زیرے اتمام ملک بھر میں خلیفہ چہارم دماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یوم ولادت نہائید عقیدت و احترام سے منایا گیا اس حوالے سے تنظیم مشایخ العظام پاکستان اور لاسانی ویلفر فانڈیشن انٹرنیشنل کے زیلی حلقوں میں مختلف تقاریب کا اتمام کیا گیا جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جشن ولادت کی مرکزی تقریب تنظیم مشایخ العظام پاکستان کی امیر قائد روحانی انقلاف صوفی مسعود احمد صدیقی نے کہا کہ سرکار سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ جرات و بہادری کا عظیم سرچشمہ ہے آپ رضی اللہ عنہ نے اشاعت اسلام اور دین کی سربلندی کے لیے فقید المثال کردار ادا کیا انہوں نے کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ کی تعلیمات پوری امت مسلمہ کے لیے مشکلے راہ ہیں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابزادہ پیر الطاف حسین نقشبندی نے کہا کہ آج بھی ہم سرکار سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں تقریب سے دیگر مقررین نے بھی خطاب کرتے ہوئے سرکار سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے اہم اور روشن پہلو اجاگر کی ہے جبکہ تنظیم مشایخ العظام پاکستان کے مرکزی رہنما سابزادہ پیر شبیر احمد صدیقی سابزادہ طہور احمد نقشبندی سابزادہ مہیو دن نقشبندی اور محمد اکمل نقشبندی سمیت دیگر نے بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظرانہ عقیدت پیش کیا تقریب میں علماء مشایخ العظام سمیت عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر تداز شریک تھی تقریب کے اختتام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نظرانے اور ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی